بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جائیں دوست اس کو سمات کر لیں خصی جانور کی جو قربانی ہے بالکل درست ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے شریعت کی طرف سے بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو سمات فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی قربانی کیا کرتے تھے یہ سنانہ کبرا میں حدیث پاک ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا داہا داہا بے کب شین جب نبی پاک علیہ السلام قربانی کرنا چاہتے تو حضور دو مہنڈے منگواتے کب شین دو مہنڈے عظیم این جو بہت بڑے ہوتے یعنی سیز کے اعتبار سے بڑے سیز کے وہ مہنڈے ہوتے سمین این اور وہ موٹے تازے ہوتے سابدہ رہا جو بڑے ہوں گے وہ موٹے تازے بھی ہوں گے ست مند وہ مہنڈے ہوتے ام لحین سرمئی رنگ کے ہوتے وہ اور آگے فرمایا موجیین وہ دونوں کے دونوں خصی ہوئے اور فرمایا اکرہ نین سینگو والے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے مہنڈے منگوائے قربانی کرنے کے لئے جو عظیم بھی تھے جو موٹے بھی تھے جو خصی بھی تھے اور جو سینگو والے بھی تھے سرمئی رنگ کے تھے اب دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا ان میں سے ایک مہنڈہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی اس کی پیش کی کہ اس امتی کی طرف سے ہر اس امتی کی طرف سے جس نے توہید کی گوائی دی اور جس نے نبی پاک علیہ السلام کے بلاغ کی گوائی دی کہ حضور نے دین کا پیغام امت تک پہنچا دیا تو یہ ہر اس امتی کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہنڈہ کیا اور دوسرا مہنڈہ جو زبا کیا ہوا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لئے کیا اس حدیث پاک پہ آپ غور کریں تو ہمارا جو مطلوبہ مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی مہنڈوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جب سرکار نے پیش کر دی تو پیچھے شک کیس بات کا اور خصی ہونے کی وجہ سے اگرچہ اس کا عالی تناصر بھی کرت لیا گیا ہو تب بھی اس کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل و قبول ہوگی اس کی جائز ہوگی کیونکہ یہ عہب نہیں ہے اس سے تو جانور موٹا تازہ ہوتا ہے لہذا اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو اس سے سمجھ آئی سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھئے کہ ایک مہنڈہ ایک بندے کی طرف سے ہو سکتا ہے لیکن اختیار آتے مصطفیٰ ہیں اللہ نے آپ کو مختار قل بنایا ہے کہ آپ نے ایک مہنڈہ پوری امت کی طرف سے پیش کر دی بلکہ ایک روایت میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ جس میرے امتی نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے تو اس کو قبول فرمتا تو یہ تو رامت اللہ العالمین نبی نے قیامت تک غریبوں پہ کرم فرما دیا کہ جو جو قربانی نہیں کر سکے گا سرکار اس کی طرف سے قربانی کر گئے ہیں سبحان اللہ اور دوسری آپ نے وہ اپنی اور اپنی آلِ بیعت کی طرف سے قربانی کی یہ خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لہذا یہ آقا علیہ السلام کو پسند تھا ایسے جانوروں کی قربانی کرنا اسی لئے حضور ایسے مگواتے تھے اور ان کی قربانی کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہاں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مہنڈہ مگواتے جو دیکھتا بھی سیائی میں ہو جو بیڑتا بھی سیائی میں ہو جو چلتا بھی سیائی میں ہو یعنی اس کی آنکھوں گردگرد سیائی ہو اس کے بیٹھنے کی جگہ پہ وہ سے آؤ اس کے پہنچ سے آؤ تو ایسا مہنڈہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو پسند تھا اور حضور اس کی قربانی دیا کرتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ جانور تھے قربانی کے لئے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے خوبصورت درین اور سیت مند موٹے تعدے جانوروں کی قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمب آمین